ہیلو دوستو اگر دھرتی سے آکسیجن پانچ سیکنڈ کے لیے بھی ختم ہو جائے تو اس دھرتی کا کیا ہوگا سب سے پہلے دھرتی سے اگر آکسیجن پانچ سیکنڈ کے لیے بھی ختم ہوتا ہے تو ہمارے آس پاس کے ہوا کا دباؤ بہت ہی کم ہو جائے گا جس سے ہمارے کان کے اندر کا حصہ فٹ جائے گا کیونکہ آکسیجن ہوا کے دباؤ کو سمان بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اگر دھرتی سے آکسیجن پانچ سیکنڈ کے لیے بھی ختم ہوتا ہے تو دھرتی پہ موجود سبھی دھاتویں آپس میں بے غیر بیلڈن کیے ہوئے جڑ جائیں گے دھرتی پہ کنکریٹ سے بنی سبھی سنرچنائیں دھول بن جائیں گی کیونکہ یہ آکسیجن دھرتی پہ موجود سبھی کنوں کو آپس میں باندھے رکھتی ہے دھرتی پہ آکسیجن نہ ہونے سے سمندر، ندی اور تالابوں کے سبھی پانی بھاپ بن کر اوپر چلے جائیں گے کیونکہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کے مشرن سے بنتا ہے تو اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو کیول ہائیڈروجن بچے گا اور ہائیڈروجن سبھی تطووں میں سب سے ہلکا ہوتا ہے اس کے ہلکا ہونے کے وجہ سے یہ واشت بن کر اوپر چلا جائے گا یعنی سارے ندی تالاب سوکھ جائیں گے پرچھوی کی اوپری سطح پر موجود اوزون پوری طریقے سے غائب ہو جائے گا کیونکہ اوزون آنوک آکسیجن سے بنی ایک پرتے ہیں اوزون سر سے آنے والی ہانیکارک کرنوں کو روکتی ہے اگر اوزون غائب ہو جائے تو اس دھرتی پہ سر سے آنے والی ہانیکارک کرنے سیدھے طور پہ ہمارے شریر پر پڑے گی جس سے ہمارے شریر کے اسکین کو بہت نقصان پہنچے گا اور خولے دھوپ میں ہم لوگوں کا گھومنا مشکل ہو جائے گا دن کے سمیے میں آکاش پوری طریقے سے کالا ہو جائے گا کیونکہ سر کی کرنے ہوا میں موجود کنوں سے پریورتیت ہو کر پرتوی کی سطح پر پہنچتا ہے اگر دھرتی پر آکسیجن نہ ہو تو یہ کرنے آکسیجن کی کنوں سے پریورتیت نہیں ہوگا جس کے وجہ سے یہ دھرتی دن میں بھی کالا نظر آئے گا آنترک دہن والی سبھی انجنیں کام کرنا بند کر دیں گی کیونکہ دہن کے لیے آکسیجن کا اپستیت ہونا آوشک ہے اگر آکسیجن اپستیت نہ ہو تو دہن کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا جس سے گاریاں، ویمانیں، ارنا اور چلنا بند کر دیں گی آکسیجن کے ختم ہونے سے دھرتی دس سے بارہ کلومیٹر نیچے خسک جائے گی دوستو اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے